آسمتنہا شائر اور گیتنگار تھے آسمتنہا بے شمار سرائکی پنجابی اور اردو گیتوں کے خالق اور صحبے کتاب شائر تھے جو پاکستان بر سمیت ہمسایہ ملک بھارت میں بھی اپنے ملک اور بکر ظلہ کا مطبر حوالہ تھے آسمتنہا مقتول کا پاکستان تحریک انصاف کے لیے لکھا گیا ترانہ ہم کوئی غلام تو نہیں کو پاکستان سمیت دنیا بر میں پی ٹی آئی کے حلقوں میں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی بکر دریہان میں معمولی تلح کلامی پر نواحی علاقے چاندنی چوک میں معروف شائر آسمتنہا کو ان کے رشتہ دار نے معمولی تلح کلامی پر فائر کر کے قتل کر دیا جس پر مقتول آسمتنہا کے بھائی نے موقع پر ہی اپنے بھائی کے قاتل کو قتل کر دیا یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ خبر سے بڑھ کر ایک افسوسناک واقعہ اور ایک افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کے ایک اوبرتے ہوئے ٹیلنٹ کو ہاندانی دشمنی اور ایک معمولی تلح کلامی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا انہوں نے اپنا ایک آخری ویڈیو بیغام بھی ریکارڈ کر آیا کیونکہ اس وقت بہت زیادہ وائر آئیے سنیئے انہوں نے اس ویڈیو میں کیا کہا اسلام علیکم دوستو مہت اور اپنا آسن تنہا گناہ گاہ آسن تنہا ہو سکتا ہے کہ آواز ہی دنیا میں جتنی میرے دوست سے چاہونا لیں سننا لیں یہ میں آخری ویڈیو میں آخری کلیپ ہوں میں میں اسے انتہائی مشکل دی زردے چاہو جتنے میرے دوست، فین، رشتدار، سنگی ساتھی جڑے میرے ویڈیو بھروسہ کر دیں انہوں نے کوئی پی لے کہ میری آخرت ویستے میرے دوستان ویستے دعا کریں دے رسول یہ تمہیں کوئی نہ آشنا تھا آخری لوشیرین کے پیار کو انکار کر آیا بہاد ادریا پار کر آیا پتھر تے تنہا ہی بیٹھ کے پتھر نو سنگ سار کر آیا اچھو تا زندگی گزار مگھائی ساکو تا زندگی گزار چھوڑے کسے دوست و باب نہ میری وجہ تو دل لکھا ہوئے تا ہاتھ بند کے معافی مگنا کوئی بات میرا رابطہ نہیں ہو سنگا تھا دعوان اجاز رکھے سکتے